پاسک نمبر ایٹ وہ معاہات والا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی صحابہ اکرام اپنا سارا ساز و سمان چھوڑ کر مدینہ شریف آگئے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انسار کو بھائی بھائی بنایا حتیٰ کہ یہاں تک معاملات ہوئے کہ اگر کسی انساری کی دو بیوییں تھیں تو اس نے کہا یہ دو بیوییں ان میں سے ایک پسند کرلو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو تم اس سے شادی کرلو کیا حصلہ تھا تو معاہات والا معاملہ ہونا چاہیے اس وقت ساٹھ لاکھ کے قریب مسلمان ہیں اسرائیل غزہ اور ویسٹ بینک یہ سارے ملاکیں جتنے بھی ہیں نا یہ آلموسٹ ساٹھ لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساٹھ کی قریب اسلامی ملک ہیں ویسے تو ایک ایک لاکھ سارے لے لیں لیکن ظاہرہ اس پہ وہ اگری نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے یہی تو اسرائیل چاہتا ہے لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں اٹ لیسٹ ہجرت کرنا کوئی بری بات نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو معاہات والا معاملہ تو ہونا چاہیے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہزاروں خاندان ہیں جو بچارے ہجرت کر کے کسی بھی کسی فارم میں کوئی کراچی میں آگئے ہوئے کوئی بنگلہ دیش کے لوگ کوئی روہنگیہ کے انہیں آج تک نیشنلٹیز نہیں ملی مئی ہیں اب یہ افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے اس میں کوئی پولیسی ضرور ہونی چاہیے میں نہیں کہتا اوپن والا معاملہ ہو لیکن جن لوگوں کو تین نسلوں سے ہم نے یہاں آباد کیا ہے ان کی بزرگوں کی قبریں یہاں بن گئی ہیں اب ہم انہیں دھکا مار کے یہاں سے باہر نکال دیں تو یہ تو پاسیبل نہیں ہو اور وہ ہے پرائم میسٹر صاحب نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ نہیں جو ورک پرمٹ پہ یہاں کام کر رہے ہیں یا جنہیں آل لیڈی یہاں پہ رشتہ داری ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے یہ وہ ہیں جو انڈیکلیرڈ لوگ رہ رہے ہیں اگر یہ ایسا ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے کنڈیم کریں گے تو یہ معاخات والا معاملہ بھی ہونا چاہیے بارڈرز کھولے جائیں اب حالت یہ ہے کہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے علاوہ ایک طرف تو سمندر ہے میڈیٹرینین سی دو طرف اسرائیل ہے اور چوتھی جو سائیڈ ہے نا چونکہ پٹی ہے تو اس کی چار سائیڈیں بنتی ہیں غزہ کی وہ اتنا بڑا بارڈر ہے آلموسٹ کوئی پانچھے کلومیٹر کا جو لگتا ہے اس کے ساتھ مصر کے ساتھ رفاہ والا بارڈر وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے حالانکہ وہاں پہ بارڈر تک مسلمان پہنچے ہیں امدادی سوال لے کے یہ بھوکے تو انہوں نے اندر مرے اٹلیس انہیں خوراک تو پروائیڈ کی جائے پانی کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کم از کم بارڈر کے اوپر کوئی خیمہ بستی ہے کہ بات کریں اٹلیس جو لوگ حجرت کر کے وہاں آ رہے ہیں انہیں اکومنڈیٹ کیا رہے ہیں